سلام علیکم کیا اللہ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہے یہ چیک کریں بلکل نیا مال بلکل فریش مال ابھی آیا مال ان کا رات کو اور آج چیک کر لیں جی سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کا مال ان کے باڑے پر کوئی تین چار ویڈیو بان گئی ہیں سارا نیا مال ہے آپ کو سارے بکرے دکھاتا ہوں پیسے بوچ کے بتاتا ہوں پہلے ان کے پاس چھوٹے بکرے آئے تھے اب ان کے پاس بڑے بڑے بکرے ہیں سوا دو لاکھ ڈائی لاکھ ایک اسی ایک ستر اس رینج کیسے لیول کے بکرے ہیں یہ بڑے بکرے پوچھتے ہیں کتنے جنور ابھی کسٹمر بھی آئے چار ویڈیو بکروں کا سودہ بھی ہو رہا ہے باقی آپ یہ بکرے چیک کرو میں بائیڈ نکال کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو کندم گولی ڈالی ہے انہوں نے یہ چیک کریں یہ بائی سودہ ہو رہا ہے یہ بکرے ساڑے ہیں اور یہ تین چار بکروں کا سودہ ہو رہا ہے نہیں نہیں نا ایسا نقصان کر دیں نہیں 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 دے یہ یہ جوڑی تین بکرے لے رہے تین بکرے لے رہے ایک دو تین بکرے لے رہے تین بکرے لے رہے تین بکرے لے جوڑی کتنے کی بانی ہے جوڑی کتنے کی بانی ہے یہ چیک کرو جی خسی پکرے لیں انہوں نے دو دار بائیس کروانی کے لیے بوجھ جوڑی کتنے کی بیچی ہے یہ ایک نوے کی ایک نوے کی بکیا جی یہ ذرا تھوڑا اب آپ کو کلیر نظر آجے گی جوڑی چیک کر لیں دو ہوتا ہاتھ میں بکنے چیک کر لو جی ایک نوے کی بکیا بھائی جوڑی اور ایک انہوں نے سترزار لگایا تھا وہ نہیں دیا وہ پچاسی مانگ رہے تھے یہ ستر لگا آپ یہ انہوں نے اس کا نہیں ملو یہ سارا نیا مال آیا ان کا چھوٹے بکرے نہیں ہے اس میں صرف جو پرانے ہیں نا وہ صرف چاندے کے کوئی آٹھ نواب نکال والی ویڈیو دیکھی ہوگی اس میں صرف تھوڑے سے بکرے تھے اب دوبارہ سے کوئی چالیس پن تالیس دانے آئے ہیں ان کے ایک نوے کی یہ بھی کیا آپ خود ہی اندازہ لگا لو ایک نوے یہ چیک کرو یہ بکرے سارے مکھی چینے بکرے خسی 75 بکرے ہیں ٹوٹل چھوٹے بڑے مکس کر کے ان کے پاس کام سے کام بکرا کام سے کام بکرا سی زار سے نیچے بکرے نہیں ہیں ان کا اس بکرے کا کسٹمر نہیں ہے جو بکرا سامنے کھڑا نا 75 لگایا وہ 85 مانگ رہے ہیں ان کے فائنل 85 مانگا انہوں نے ایک داس ایک بیس ہی تھا یہ بکرا آپ دیکھ لو کتنا میڈ میں باقی دو انہوں نے لیا ہے ایک اور لے رہے ہیں وہ لیکن سوڈا نہیں بان رہا ان کا یہ سارے بکرے جگہ جگہ تانگ ہے بکرے جاتا ہے باقی اس سامنے بکرے بھی نئے ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ بکرے نہیں سارے ان کے نئے بکرے آئے رہے ہیں یہ سارے اس والے بکرے کا انہوں نے کتنے لگا ہے سارے مکھی جنے بکرے دوزار بائیس کے لیے کسی بھائی کو چاہیے دو سو چوتر نمبر وڑا ہے ان کا بھائی کا سارا پتا ہے بھائی کا بھائی کے بھائی کی تیسری جو تھی ویڈیو بھائی ہے یہ دیکھیں پہلے چالیس بکرے ہے اس کے بعد پھر بیس آئے پھر اٹھا رہے ہیں اور اب یہ خوبصورت ہے یہ چیک کریں خوبصورت بکرہ ہے یہ بڑے بکرے ہیں چھوٹے بڑے ڈیڑھ ایک دس ایک بیس اس رینج کے بکرے ہیں یہ سارا مال دیکھتا ہے وہ ستر لگا دیا اسی تک انہوں نے دینا ہے وہ بکرہ نا لیکن اسی تک بھی وہ بکرہ ابھی لیں تو وہ میرے صاحب سے تو مہنگ ہے منڈی میں میں سے ریڈ بھی بہت تیز ہے یہ چیک کریں ابھی جتنے بھی بڑے ہیں نا مزید منڈ کے وہ یہاں سے فرنٹا توڑ دیا نا انہوں نے صرف خالی بکرے بڑے بکرے ہیں ڈنگر بکرے ہیں یہ بیٹھے ہوئی ہیں انہوں نے چھانٹی گئی دس بکرے بہت بڑے ہیں منڈی میں ابھی ان سے بڑے منڈے بکرے پوری منڈی میں نہیں ہیں یہ والے دس بکرے اب اس کا وجود دیکھو آپ اس بکرے کا بیٹھے ہوئے کا ویڈیو میں شاید آپ کو چھوٹا بڑا لگ رہا ہو لیکن جو ان کے پاس بکرے ہیں نا ماشاءاللہ بگ سائز میں بکرے ہیں سارے ہے یہ دانتوں میں پورے لیکن نا ان کے بکروں کا جو قیمت مانگتے ہیں نا ساڑھے تین چار ساڑھے تین چار اس لیول اور اس رینج کے بکرے ہیں یہ بڑے بکرے سارے شاہ پور کائی رہے بکرہ کھڑا ہے دیکھیں در آپ چلنے سے بھی یہ کاسی رہا یہ انہوں نے بھی گندم گلی اور چھلکہ ڈالا ہے جو بکرے ہیں یہی چیز کھاتے ہیں بڑے بکرے ہیں ڈنگر بکرے ہیں یہ جو دس بکرے ہیں نا یہ والے ان میں سے بکا کوئی بھی نہیں ابھی تک یہ جا کرلیں شاہ پور کائی رہا منڈی باقی یہ سارا مال آپ نے دکھا ہوا ہے باقی آگے بناتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی دنبوں کی اندر سے آپ کو جانبت دکھائیں میں نے دیشی بکرے اور سندھی بکرے سارے یہ اب آپ کا ان کے نئے دنبے ہیں اور مزید نا یہ بھی آپ چیک کریں یہ جی قربانی دربائیس کے لیے یہ دنبا بکا ہے یہ دنبا سیل ہوگا ہے بعد میں پوچھتے ہیں کتنے کا بکا ہے یہ ستر سے اوپر بکا ہے ستر سے اوپر یہ میں اپنا ایڈیا بتا رہا ہوں ایسے پوچھ کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کتنے تک سیل ہوگا ہے میرے ساپس تو ستر سے اوپر بکا ہوگا کتنے یہ پیسے مانگتے ہیں یہ جا کریں بک سائز میں لٹیں دیکھو ہیں گی بڑے دنبے ہیں یہ یہ سارے دنبے جا کریں یہ سارے نئے دنبے ہیں اس میں پوچھ پرانے ہیں باقی نیا مال پرانہ مال میکس کر کے جانور بک جاتے ہیں پرانے بھی نکل جاتے ہیں بیچ میں لٹ بہت بہت بڑی ہے اس کے اس کے میں پیسے پوچھتا ہوں کتنے کا بکا ہے یہ جی لوڈ ہو گیا رشکے سے بڑا دنبا ہے لاکھر بے کا سہل ہوگا ہے کافی بڑا دنبا ہے آپ کو شاید چھوٹا لگ رہا ہو رشکے میں پورا نہیں آرہا ہے چاہیے رکشے میں نہیں آنا ماشاءاللہ رشکے سے بھی لمبا دنبا ہے لمبائی بھی بہت ہے لڑ بھی اچھی اس میں رشکے میں جائے گا اس میں نہیں جانا اس میں دنبا بھی کافی ویڈ میں گرمی بھی ہے اتنا بڑا جانور فیس کے سانس لیں مسئلہ ہوتا اللہ افر بے کا ماشاءاللہ سہل ہوگا جی میں نے کہا تھا نا ستر سے اوپر بکا ہوگا لاکھ کا لیا انہوں نے ماشاءاللہ دنبا بھی بہت ہے یہ بھی انہی کا مال ہے لیکن یہ دنبے چھوٹے ہیں یہاں پہ آپ کا دنبا بنے گا پینسٹھ ستر پینسٹھ ستر ساٹھ پینسٹھ ستر اس رین میں اس میں پنتالیس پچاس والی کوئی گیم نہیں ہے بڑے دنبے ہیں مینڈے بھی ہیں اس میں کچھ مانگتے ہیں کسی کا ستر پچھتر ہسی پچاس سے اوپر اوپر یہاں سے بنے گا آپ کا کوئی بھی جو بھی جنور ہوگا وہ سرگو دے بھی آئیں مہرات کے گاڑی لے کے دو دو اگلے لے لیں ہم کے پاس وہ سارا مال ہے یہ صورتحال ہے منڈی کی وہ سامنے بڑا سندھیوں کا بڑا ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں دیکھنے کسٹمر اب شروع ہو گیا آنا وہ دنبا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت دنبا ہے لیکن ہماری رین سے بہر ہے ایسا جانور مل جاتا جانور نا ڈونڈنے سے میں ڈیلی آتا ہوں جہاں پہ بھی جگار ڈا گیا میرا یہ بھی سارے خسی دو دانیں بکریں سندھی بکریں یہ بہت چیک کرو اندر چھوڑ دیا کہ باہر آگے یہ چیک کرو جی سارا قربانی دو در بائس کے لئے سندھی بکریں بہت سے کام سے کام بکرا کتنے کام سے کام سے کام ساٹھ ہاں یہ پجاب بھی ہیں اور دور گونی دیا بات چکا کہنا پہلے ویڈیو بنا لیلی یہ چیک کریں جن کے پاس کام سے کام ساٹھ سار پر بکرا باقی یہ چیک کر لیں بڑا نمبر کی اپنا بڑا چار نمبر منڈی میں انٹر ہو گئے نا تو جہاں پہ دنبے ہیں وہ بکیردے والوں کے ساتھ ہی میں ان پر ان کا انٹر کجلوں والے پلاڈ کے بالکل سامنے ان کے پاس ہی سندھی بکریں دو دان چار دان میں ان کے پاس بھی اچھا آپ نے ساٹھتو لائی پر بکریں ساٹھتو لائے پر ساٹھتو لائے ہمارستر ستر بچار اس رین کے بکریں ان کے بڑا ہے جہاں بتائیں گے تو وہ بکروں کو بکروں کو بڑا چھوٹے بھی لیں جائیں گے ہے لیکن یہ ہے کہ مینیمم پچاس زار کا مائنڈ رکھو آپ یہاں سے چھوٹا بکرا مل لے گا آپ کو پچاس کا باقی یہ دیکھیں سارا مال ہے قربانی دوزار بائس کے لیے دو دان چار دان خسی بکریں وہ سرگودہ سے بھی آئی ہے اور وہ جو سامنے بڑا میں نے آپ نے اپنے میری کل کی ہمیں یہاں آج کی ویڈیو ابھی اپلوڈ ہونی آئی ہے ابھی کیونکہ میری کچھ ویڈیو شیڈیول پر لگیں ہیں مجھے نہیں پتا کون سی ویڈیو چھڑی ہے وہ جگہ اب یہ بندادہ لگا لو یہاں پر ریٹ کتنے زیادہ آگے آگے کیا ریٹ ہو جانے ہیں صرف ہی تک کے لیے یہ تو بہت کم پیسے بتا رہا ہوں ابھی وہ دوار توڑیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے پیسے بھی ہوں گے یہ جو قربانی میں لے لیں نا یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ چیک کرو یہ قربانی میں لے لیں سارے یہ چیک کریں جی سارے قربانی کے لے لیں ہر کسی پائن لینے ہوں گے شاہ پر کا اینا یہ سارا محل ہے بندی کی صورتیں آلے اندر میں نے آپ کو سا جنوے دکھائیں باقی وہ دنبا ماشاء اللہ کافی بڑا بڑا اچھا دنبا بھیگ گیا اور اپنی پی کپ میں یہ بھی لے کے جائیں گے یہ میں اس پلاڑ کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ کٹنگ چھٹنگ ہوگی اب یہ دواریں تو اوڑنی ہی انہوں نے وہ کئی تھوڑی سی ریگی کاٹنے والی وہ کاٹ کے تو بھائی یہ رینٹ آؤٹ کر دیں گے ایک مینے کے لیے وہاں سے دواریں توڑ گئی ہیں وہ اگلے والے پلاڑ گئی ادھر جل کے آپ کو دکھاتا ہوں کرو بوجی ایسے لے دیار ہوتے ہیں باز بھائی کتنے کتنے پیسے مارے ہیں ان کے اٹھے کے سابس پر دو تین لینا چاہیے یہاں سے تو نوے نوے زہر ہیں ان تینوں لیلوں کا یہ جو آگے والے ہیں ان کا ساٹھ ساٹھ زہر ہے ابھی تو اس طرح بھی بلکل فریش مال ہے اب ان کی کٹنگ ہوگی نلائیں دلائیں گے یاس کریں گے پھر ان کے پیسے کسی اور طرح مانگیں گے مزید آگے ان کی زیادہ پیسے مانگیں گے پھر جیسے یہ فریش ہوں میں بلکل فائٹ کر دیاں ہیں ایسے یہ بھائی سارے ان تینوں کا نوے نوے آگے والے تو ساٹھ ساٹھ زہر ہوگی یہ مال ہے سارا اور کچھ آپ کو میں دکھاتا ہوں جو پلاٹ جو دواریں توڑے ہیں حالانکہ یہ پرائیوٹ جگہ وہ پھر نا اپنے پلاٹ کی دواریں توڑ دیتے ہیں رینٹ پر دیتے ہیں لاکھ ڈیڑھ لاکھ دوبارہ خرچہ آتا ہے پھر وہ دواریں شوارے پلستر شوار کر دیتے ہیں آپ دیکھیں وہ دوار توڑے ہیں وہ باڑے بنا رہے ہیں ہاں پہ دنبے آئیں گے بکریں آئیں گے اس کے آگے والا پلاٹ بھی اس کے آگے والا بھی یہ ساری آل ٹوال دوار توڑ دے گی اور دس طریق تک ٹوڑ جے گی یہ جو مال ہے جو سندھ سے آیا والا انہوں نے بھی بڑے پیسے بڑے ہیں در کرایا بڑا 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 انہوں نے بھی یہ خان بھائیوں کے دنبے ان کا پکاٹا ہو گیا بھائی یہ چکرو منڈا ہاں بھائی کیا ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے ہاں بھائی یہ مینڈا کتنے ہیں ہاں جی پچھپن ازار اور یہ والے آگے والے مینڈے کم سے کم مینڈا کتنے کا آپ کے پاس 35 35 فالا کوئی مینڈا نہیں 45 ہزار سے لے کے کہاں تک مینڈا ہے 45 سے پچھپن تک ان کے پاس مینڈے ہیں تھوڑے بہت کمی پیشی کر لیتے ہیں یہ یہ سارا مال ہے اور اس والے بکرے کی قیمت ایک لاکھ بیس ہزار میں بتا رہے ہیں لاکھ میں وہ فائنل دیں گے یہ کچھ گلابی میں بکرا ہے ان کے پاس لیکن آپ کو منہ بتایا لاہور کے موسم میں جسٹ نہیں کرتے یہ بکرے کتنے پیسے مانگ رہے ہو ایک لاکھ روپے کا تک بنے گا یہ نوے ہزار میں دیں گے یہ بکرہ دانتوں میں کیا ہے دو دانتوں یہ والا کتنے کا یہ اس کے کتنے پیسے ہیں چالیس ہزار پر کا تک بنے گا پینتیس میں دیں گے جن کے پاس چھوٹے بڑے بکرے ہیں کم سے کم بکرا ان کے پاس پینتیس ہزار پک ہے اور زیادہ سے زیادہ ان کے پاس لاکھ سوالاک روپے کا بکرا ہے کہ سارا آپ بھی کئی ماں مال ہے سارا جتنا بھی ہے یہ دیکھنے کی سارے بکرے ہیں کم سے کم پینتیس اور وہاں سے آپ پچپن ساٹھ ستر اس رینج کے بکرے سارے یہ سارا ہی نہیں کئی مال ہے دو نشارہ فروز سے سندھ والی سائٹ سے آئیں سندھ سے آئیں یہ 36 گھنٹے کا سفر بتا رہیں کہ 36 گھنٹے سفر ٹائم لگا ہم ہی بکرے چھوٹے بڑے مکس ہیں ان کے پاس باقی آگے چلتے ہیں تو دیکھیں گرمی بہت زیادہ گرمی میں موبائل بھی بہت ہیٹ ہو جاتا ہے پھر ویڈیو سٹوپ ہو جاتی ہے یہ دنبے شنبے آپ نے دیکھے ہیں خان بھئی کے ان کے پاس بڑے دنبے بھی چاہتے ہیں لیکن منگل کو ان کا مال آئے گا صحیح والا ہیوی مال نا منگل کو آئے گا خان بھئی کے آلے ٹھیک کو یہ سارا مال ہے وہ جو وہ جو جو اتنا بڑا دنبا وہ بھی گیا تھا وہ بھی گیا تھا چیک کریں یہ خان بھئی کے بڑے دنبے آئے ہیں ویسے ان کے پاس بڑے ہیوی دنبے آتے ہیں دو دنبے کہہ رہے ہیں بہت بڑے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں ان کے ویٹ میں کافی ہیں اچھے دنبے ہیں یہ دنبا دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت دنبا ہے اس کی لاڈ اچھی ہے خان بھئی کتنے پیس ہیں اس کے دو لاکھ روپیا دو لاکھ مانگ رہے ہیں دانتوں میں کیا یہ ہے یہ موسے کھیرہ جی دو لاکھ روپی اس کی اتنا ہی ہے وہ بھی ایک وہ کھڑا میں وہ ادھر جا کے دکھاتو یہ چیک کریں اوپر کرو درہا اس کو سیکھ سے چلاو درہا یہ جس کا دو لاکھ روپے مانگ رہے ہیں کھیرہ بچہ یہ اگر یہ دوندہ چوگا ہوتا نا اس کی اتنی قیمت نہ ہوتی دانتوں میں کھیرہ اس کی ویسے اس کے پیسے زیادہ ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ دو مند سے اوپر ویٹ ہے اس کا لائیو ابھی کھیرہ وہ بھی دکھانا ذرا یہ دیکھیں وہ بھی کھیرہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت دنبا اور اس کا مانگ رہے ہیں جی دو لاکھ روپیا موسے کھیرہ دنبا دیکھا نا ماشاءاللہ اس کا لائیو ایڈ تقریباً سو کلو سے اوپر لائیو ایڈ ہے لیکن وہ کھیرہ تھا اس وجہ سے نا ہائیڈ بھی اس کی بہت بڑی تھی اس کی ویسے وہ اس کا دو لاکھ مانگ رہے تھے ویسے اگر وہ دو دانت چار دانت میں دنبا ہوتا نا اس کا مانگ رہا تھا نا ایک چالیس ایک بیس ابھی وہ کھیرہ تھا اگلے سالک بھی روکا جا سکتا تھا اس کی پیسے زیادہ تھے موبائل بہت زیادہ گرم اگر مزید اچھے چھوٹے داتی رہیں گے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹیمپریچر بھئی آج 45 ہے جس کی ویسے موبائل نا ہیٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ نا تو پھر جو ویڈیو بنی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے وہ لیڈ ہو جاتی آٹومیٹکلی باقی جی آگے مزید انسان طرف ویڈیو داتی رہیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ